اللہ جی اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب آئی ہوگے سب خیرید سے ہوں گے جیسے کہ سردیاں بہتے اور سردیوں کی زواد ہے گاجر کا حلوہ ونٹر سپیچل میں میں آج آپ کو بنانا سے کہا رہی ہوں گاجر کا حلوہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے بس یہ کہ جو اس کو گریٹ کرنے میں ٹائم لگتا وہ اس کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہے تو چلیں جی کرتے ہیں ریسپیو سٹارٹ چینل پہ نیو تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا کیونکہ تین چل منٹ کی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو فل واش کر لیگا چینل پہ نیو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں کچھن میں بناتے ہیں مزیدار سا گاجر کا حلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا گاجر کا حلوہ جس کے لئے چیزیں میں نے پرپیر کر کے رکھ لی ہیں گاجریں قدوکش کر لی ہیں تین کلو گاجروں کا حلوہ بنائیں گے اور پین رکھ دیا ہے اس میں ہم نے گاجریں ایڈ کر دینی ہے تین کلو گاجر کو چھیل کے ہم نے قدوکش کر لیا تھا آپ نے جتنی بھی بنانی آپ اپنے حساب سے گاجریں لے لیجئے تو اب اس کو ہم نے ساتھ ہی اس میں میں نے چھوٹی الائچی ایڈ کر دینی ہے آٹھ سے دس الائچی چھلکوں کے ساتھ ہی الائچی ڈال دیں گے گاجروں کا اپنا پانی ہوتا ہے اس کو کور کر دیں گے دس پندرہ منٹ بعد دیکھتے ہیں دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں گاجروں کا ٹیکچر دیکھ لیجئے کتنی یہ سوفٹ ہو گئی ہے اور اس میں پانی بھی کافی حد تک ڈرائے ہو گیا اب ساتھ ہی اس میں میں چینی ایڈ کر دوں گی ایک کب جتنی چینی لے لی تھی میں نے آپ کو جتنی پسند ہے زیادہ یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں تو چینی اس لیے میں نے ساتھ ڈال دیں تاکہ چینی کا بھی پانی جو نکلے گا وہ بھی ساتھ ساتھ اس کا ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ ہلبے میں ہم نے بلکل ڈرائے رکھنا ہوتا ہے دیکھیں اس طرح سے چینی بھی ڈیزولو ہو گئی ہے ساری بس اب اس کو ہم نے کرنا ہے اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اور دیکھیں پھر میں نے کور کر دیا تھا پانچ منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تاکہ جتنی بھی اس کے اندر چینی کا دانا ہے وہ بلکل ڈیزولو ہو جائے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دیسی گھی یہ میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے دیسی گھی سے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو گھی ڈال کے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ پانی بلکل بھی اس میں ڈرائے ہو جائے بلکل بھی پانی کی اس میں نمی نہ رہا ہے اور گھی اس کا سیپریٹ جب ہونے لگ جائے گا سمجھیں گے ہمارا ہلوہ بلکل بن کے ریڈی ہے اور اس میں میں جو ہے اسی سٹیج پہ میں اس میں کھویا بھی ایڈ کروں گی پھر باقی جو کھویا وہ ہم سرف کرتے ہوئے ایڈ کریں گے تو دیکھیں بلکل اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور گھی جو ہے سیپریٹ ہونے لگ گیا ہے یہ اس کی نشانی ہے ہلوے کی تو چلیں جی اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے کھویا ایڈ کر دیں گے اس سے بہت بہت اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہلوے کا تو یہ سب چیزوں کی کانٹرٹی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا آپ نے کتنی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے تو میں نے ٹو فیپٹی گرام جتنا کھویا لیا تھا جس میں ہاف میں بھی ایڈ کر دوں گے ہاف ہم جب سرف کریں گے تب ایڈ کریں گے کیونکہ اس سٹیج پہ ہم جتنا بھی کھویا ڈالیں گے وہ بلکل مکس ہو جائے گا بیچ میں اور تھوڑے سے اس میں ہم بادام ایڈ کر دیں گے موٹے موٹے اس طریقے سے میں نے بادام کو کوٹ لیا تھا آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو آبوائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز سکپ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو بس ہمارا ہلوہ بن کے ریڈی ہے تھوڑا سے اس کو اور مون لیں گے اور پھر اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا سردیوں میں تو بہت مزے کا لگتا ہے گاجر کا ہلوہ سپیشلی ہوتا ہی ہے سردیوں میں دیکھیں ہلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہے بہت بہت ٹیسٹی بنتا ہے گھر میں جو بناتے ہیں وہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہوتا آپ جتنا بھی کھیں آپ کا دل نہیں بھرے گا تو جی ہلوہ ہمارا ریڈی ہے بلکل ڈرائی ہو گیا اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور اوپر سے باقی کا کھویا اور بادام سے اس کو ہم سرف کریں گے بنا کے آپ لوگ رکھ لیجئے یہ ون ویگ تک بلکل ٹھیک رہتا ہے جتنا گرم کر کے کھائیں گے اتنا ہی اس کا فلیور بڑھتا جائے گا اوپر سے سرف کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا کھویا اور بادام لگا دیں گے تاکہ اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی سی ہو جائے اور جب کھائیں گے تب بھی بہت زیادہ اس کا فلیور اچھا لگے گا تو جی ہلوہ ہمارا بن کے ریڈی ہے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسی لگی چلتے ہیں دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ